بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو کاشی بھائی بتا رہے ہیں کہ انڈین کبوتر جو ہے وہ چھت پہ آ چکا ہے بے لکول جی کس کلر کیا ہے کیسے پتا جاتا ہے کلر ہی انڈیا تھا برونا اچھا تو اب پکڑے پہ آ جائیں انڈین کبوتر اور ہمارے چھت پہ جلدی سے چھت پہ جائیں گے آ جائیں آ جائیں پکڑا پکڑا جائے گا انشاءاللہ آپ آ گیا جائیں دیکھتے ہیں کدھر ہے مل گیا وہ بیٹھا ہوئے کاشی بھائی نے کبوتر جو ہے وہ نیچے بھینگ دیئے یہ طریقہ ہے جی کبوتر پکڑنے کا کاشی بھائی نے پانی جو ہے وہ کھول دی ہے کہ پانی کو دیکھ کے اگر اس کو پیاس لگی ہوگی تو وہ نیچے آ جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گا بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اور پہلی دفعہ کبوتر پکڑوں گا میں اور وہ بھی انڈیان کبوتر ہے تو کاشی بھائی اگر ہم اپنے کبوتر جو ہے وہ ادھر چھت پر رکھ لیں تو پھر زیادہ آیا کریں گے اچھا کیوں کہ چھتہ کھول دی ہے جی ہمیشہ بھائی کبوتر چھتے ہوگی جی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بھی یہ کریں گے کہ ادھر وہ لگا لیتے ہیں چھتری اس کو بولتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں اور اپنے کبوتر جو ہے وہ چھت پر رکھ لیتے ہیں آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا ضرور آئے گا دانے دانے لیا وہاں میں جاتا ہوں نیچے آیا نا آیا نا پانی نظر نی آرہے ہیں باس چھیڑ سے ہوں گیا آیا ہے پلیٹ پانی آلی مٹی آلی مدسر بھائی کو آواز دی ہے وہ پانی اور دانے جو ہیں وہ پلیٹ میں ڈال کے لے آتے ہیں گرمی لاغ گئی ہوئی ہے گرمی لاغ گئی ہوئی ہے بہت زیادہ ہسی بہت سلوٹ ہے ہم دے رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا کاشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورا ٹائم دیں گے ہم محنت سے پکڑ لیں گے اگر ہم اوپر جائیں گے کوشش کریں گے اس کو پکڑنے کی تو وہ اڑ جائے گا چانس نہیں دینا ٹھیک ہے کوشش ہے اس کی ایسی لگ رہا ہے جیسے ابھی آیا نیچے ابھی آیا نیچے پانی نظر نی آرہے ہیں چھیڑ سوڑ رہا ہے باس پالی یاسی مٹی دا پاند آئے گا مجھے یہ تھا کہ اڑنے لگے اچھا تھک چکا ہے اب نہیں اڑے گا تو آپ تو کھلاری ہیں کاشی بھائی جو ہے وہ پکے شکاری ہیں بوتر آج ہے اڑا نہیں سکتا آگے ہم دستر بھائی چل دی چل دی ادھر لے ہیں کاشی بھائی کو پکڑا دیں زندہ باد دانے بھی آگے ہیں اور پانی بھی آگیا ہے اور کسی برتن کی تو ضرورت نہیں اب بلکل تیاری میں ہے کاشی بھائی دانے ڈال رہے ہیں اور بلکل تیاری میں ہے کبوتر آجاؤ آجاؤ یار آجاؤ دانے ہیں نیچے آئے گا آئے گا آئے گا آنے لگے آنے لگے آنے لگے آنے لگے آنے لگے بادرے کے دانے نظر نہیں آرہے آرہے ہیں پانی میں جب پڑھتے ہیں جی مجھے تو جنگلی لگ رہا ہے نہیں اچھا وہ بھی تو کھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس کو عوارہ کو بوتر بھی بولتے ہیں اسے ایسا ہی ہے نا پانی کو دیکھتا رہا ہے لیکن آنی رہا یار تیاری میں آنے لگا آنے لگا آنے لگا بالکل تیار آنے کے لیے آجاؤ 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 ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ابھی گرنے لگا ایسا نا کشری بھائی وہ دوسری طرف چلے کوئی رنگ لگایا ہوا ہے کسی نے ایسا لگ رہا ہے پیچھے چھپ گیا وہ اوپر جا آگے ٹھہریں میں پاؤں رکھتا ہوں نیچے اوپر سے پکڑیں گے کر نیچے اتاریں گا اس کو ٹھیک ہے پھر سے آگا اور سئی تھکا ہویا اس کی گردن جو ہے نا وہ نیچے سے کانپ رہی ہے ہانپ رہا ہے بالکل اتنی دیر تو نہیں لگانی چاہیے تھی کاشر بھائی کیا وجہ ہے نئی جگہ ہے اس وجہ سے پھر وہ سوچ سمجھ کہ ہی نیچے آئے گا آگیا 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 شزادہ یہ رہا جی موکٹ رہا ہے پانی پینہ بھول شیدر واو سٹیم بغیرہ دیکھیں کوئی لگی ہوئی ہے کی نہیں بازی کا مصاب نہیں ہے باقی جے سو جے سو پھر سے دینڈیا دے دو تین چار پانچ چھے ست اٹھ نو تاس یار آم پار یہ کھیں یہ کلر ہی ہونا دے ٹھیک ہے نا سنیری کبوتر ہے اس ہر ڈیادر سنیری کبوتر نہیں ہے یہ تھے کل سیرہ نے جو سیرہ نے تو جو بھی کبوتر رکھنے کے شکین بھائی ہیں وہ یہ نسل ضرور بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے اور کہاں کی ہے کاشف بھائی جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ انڈین نسل ہی ہے کیونکہ پہلے بھی کاشف بھائی نے کافی سارے انڈین کبوتر پکڑے ہوئے ہیں بہت ہی پیارا کبوتر ہے اب پانی پلا دے نا اس کو یہ ہے لڈوڈوڈوڈوڈوڈی وہ کتنا دانا جگنے میں مسروف ہوئے ہوئے ہیں ہو گیا بس پی لیا جتنا پینا تھا کبوتر بہت پیارا کاشف بھائی بہت نسلی پرندہ جی ہم دیکھ لو گئی یا گرمی گئی پہا رہی ہے مکھ بھی رگانا ہوگی میں پتھے لیا جانا بہا میں دیکھا تو یادہ میں ہے کبوتر اور دیری ساردہ اب نسلی یہ منٹ کارلانی ہے یہ باجرے والی پلیٹ فائنلی جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں کبوتر پکڑے ہیں پہلے بھی در سے کوئی پکڑا ہوا پہلے بھی پڑھا سی مجھے یہ کین میں ہی تھا مجھے یہ تھا کہ جب پکڑ نہیں جائیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ مضامت کرے گا بلکل پکڑ لیا تو اس نے بلکل بھی مضامت نہیں کیا اور یہ ہیں جی ہمارے لکے کبوتر آن جی کاشف بھائی ان کو اس میں چھوڑنا ہے ابھی تھوڑی دیر کے نہیں صحیح تھا اگیا ہوا گا جگہ بھی ہونے صحیح تھنی لاب گی اپنے بھی تھنی لاب گی اڑنے والا نہیں ہے اب کوئی بھی پروگرام اس کا ابھی تو وہی بھی مہرب نہیں کر لگی ہے بارہ تیرا پرنے اٹھا ہے بارہ چھوڑے دلے گی بارہ چھوڑے دلے گی بارہ چھوڑے دلے گی زیادہ تار کبوتر تاب اڑھایا جاتے ہیں جب بازیاں ہوتی ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے ان کا سٹیمنہ بڑھایا جا رہا ہے اس سلسلے میں سبوں کا کسی نے اڑایا ہویا ہے اور ابھی ٹائم کیا ہوگا زین بھائی ساڑھے تین ساڑھے تین ہو گئے ہیں کا مطلب ہے کہ کتنے گھنٹے اڑا ہو گئے ہیں چھے اور چھے بارہ اور نو گھنٹے تقریبا ساڑھے نو گھنٹے بہت زیادہ اڑا ہے اور بہت زیادہ اڑا ہے اور بہت زیادہ اب تھک چکا ہے کتنی دیر میں یہ نارمل ہو جاؤ گا تو پندرہ بیس منٹ تاک اس کا پانی حضم جب ہوگا تو یہ فریش ہو جائے گا پہلے کی بات ہے یہاں سی پکڑا تھا سکتے بھائی کاشپ نے اس کبوتر کا نا مدب جو آگے اس کی وہ انگلی ہے نا وہ کاردی نہیں تھی کسی میں صرف مدب ایسے کاردی نہیں تھی اور یہ پنجا بچ کیا ہوا ہے کاشی بھائی ہمارے سیل مرگ بھی چیک کریں چیک کریں نکالیں باہر مرگی کو بھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پوری منڈی میں اس جیاسا مرگا نہیں ہے مرگی ان کو بھی نہیں پساند آئی تھی جنہوں نے لی تھی وہ کہہ رہے تھے پھر اگلی منڈی میں دیکھیں گے وہ ایسے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ انڈے نہیں دے گی گھرگوشوں کو بھی کھول دیتے ہیں خوش ہیں سارے ہر جانبر خوش ہے لاڈ سے رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں خرگوش انگور کھا رہے ہیں سیب کھا رہے ہیں اور ادھر بھی آلائے ہوئے ہیں یہ جو چھوٹی مشلی آپ دیکھ رہے تھے یہ بالکل تندرست ہو گئی اور ہم سے گلتی کاشی بھائی پتہ کیا ہوئی تھی ہم نے خوراک زیادہ ڈال دی وہ زیادہ خاظوں الٹ گئی یہ بھی آنا چاہ رہے ہیں باہر تو آ جائیں پھر آ جائیں آ جائیں جلدی دے گی انڈے یہ خوش بھی آ رہی ہے جانور پرندے کھلتے رہے ہیں آزاد پھرتے رہے ہیں کھانا اکھا ملتا رہے ہیں یہ خوش رہے تو سارے معاملات ٹھیک ہیں سینہ مینہ بھی آ جائیں گی باہر سینہ مینہ تو نہیں ہے سینہ سینہ نہیں ہے دونوں یہ ہے زبردست زبردست پنکھا جلایا جان بھائی کو ایسا ہی ہے نا جان بھائی پرگوشن کو بھی کھول دیا گیا ہے یہ آ جائیں گے باہر خرگوشنی ہے یہ بھی خیر اور یہ بہت کیوٹ ہے سب کو اس کے رنگ بہت پیارے لگے ہیں یہ دیکھیں ان کو موجھے لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی مرگی جو ہے اندر چلی گئی ہے یہ جنگلے پہ چڑ گیا ہوا ہے یہ دیکھیں للکار رہا ہے چھت پہ چڑ گے کیا پساندہ ہے فس جب بلال فس کہتا ہے تو بہت ہی زیادہ کیوٹ لگتا ہے فس تو یہ بدخیں جو ہیں گرمی کی وجہ سے ہاں پہ رہی ہیں پیاس لگی ہوئی ہے بہت زیادہ پانی ڈالتے ہیں ان کو یہ لیں جی ایک دوسرے کے گھونسلوں میں جا رہے ہیں آزادی سے یہ بھی باہر گھوم رہے ہیں خرگوش بھی بلیک نہیں اچھا بلیک نہیں اچھا کونسا والا اچھا ہے یہ والا یہ پساندہ ہے آپ کو اچھا ہے الحمدللہ جی فائنلی اس کبوتر کی تھکاوٹ جو ہے اتر چکی ہے الحمدللہ دیکھیں کتنے سکون سے بیٹھا ہوئے ہیں یہاں پہ ان سب نے بھی گھوم پھیر لیا ہے اور یہ چھوٹی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یہ اب ٹھیک ہوگی کے نہیں ہوگی یہ والی الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے خوراک ان کی زیادہ ڈال دیوی تھی زیادہ کھا لیا ہویا تھا اس میں ابھی تھوڑی سی خوراک ڈالیں گے بسم اللہ آگئی ہیں کھانے کے لیے یہ دیکھیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے بتایا کہ ان کو خوراک کام ڈالنی ہے اس وقت یہ الٹا لیٹ گئی ہوئی تھی جو ان کے کھانے والی بوٹل ہے اس پہ بھی لکھا ہویا ہے کہ دن میں دو بار ہی کھانا ڈالیں اور اتنا کھانا ڈالیں کہ جتنا پندرہ منٹ میں یہ کھا جائیں سنا میں باجرہ شوق سے کھا رہی ہیں ان دونوں کا بتخوں کا جو ہے نا یہ ہے کہ یہ دانے تھوڑے سے موں میں ڈالتی ہیں پھر وہ چونٹ جو ہے پانی میں ڈبو رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے دانے اٹھائے پھر پانی بھی اس طرح کرتی ہیں دانے ساتھ میں پانی یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا تو باقی سب کو دانہ پانی جو ہے وہ ڈال دیا ہوا ہے سب اپنی اپنی جگہ پہ سکون اور آرام سے ہیں اور اب ان کی جوڑیاں بھی مکمل کرنی ہیں اور کبھوتر جو ہے ان کو بھی چھت پہ موو کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے آمین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر سلی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ والے توتے آج مجھے ایکسٹرا ہیپی لگ رہے ہیں زیادہ خوش لگ رہے ہیں مشین بند کی ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے آن کر دیں تو یہ جو کبوتر آج ہم نے پکڑا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیا یہ واقعی انڈین ہے اور یہ کون سی نسل ہے یہ بھی بتائیے گا بیل کا گونسل ہے اور اس میں دو آبابیل آ چکے ہیں